اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل عمر جیسا کہ ہم نے یوٹیوب کا کورس سٹارٹ کیا ہوا ہے اور میں آپ کے لئے ڈیلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں تو آج میں نے یوٹیوب کا تھم نیل بنانے کا پروفیشنلی طریقے سے تھم نیل بنانے کا طریقہ آپ کو شیئر کیا ہے اگر پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل عمر سبکرائب نہیں کیا تو پلیز سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بقائدگی سے پہنچتی رہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں ہم یوٹیوب کا جو ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوتی ہے اس کا جو تھم نیل ہے وہ کیسے بناتے ہیں وہ بھی بہت آسانی کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ نے ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ جس کا نام ہے پکسل لیب یہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے پلی سٹور سے اور اس کے بعد آپ نے اسے اوپن کر لینا ہے اور جو آپ کے تھم نیل کا سائز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بارہ اسی زراب سات سو بیس پکسل یہ آپ نے سائز رکھنا ہے اس کا اور یہ دیکھیں میں آپ کو ایک جو اس کا تھم نیل بنا کر دکھا رہا ہوں کہ ہم جو اس ویڈیو کا تھم نیل کیسے بناتے ہیں وہ بھی بہت آسانی کے ساتھ یہ دیکھیں یہ اب میں آپ کو کچھ اس طرح سے لکھ کر ایک لوگو بنا کر دکھا رہا ہوں ہاؤ ٹو میک ایک پروفیشنلی یوٹیوب تھم نیل اس نام کا ہم نے آج ویڈیو دی ہے تو میں اس ویڈیو سے مطلق آج تھم نیل بناوں گا یہ دیکھیں یہ میں نے لکھا ہے اور یہ دیکھیں اس میں میں تھوڑی سی چینجنگ کر دیتا ہوں اور اوکی کر دیتا ہوں یہاں پر آپ نے اس کا جو سائز ہے وہ فٹ کر لینا ہے تاکہ زیادہ اوور بھی نہ لگے اور کم بھی نہ ہو یہ ہم اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں یہ جو آپ ہم نے جو ٹیکس لکھا ہے یہاں اس کے سائیڈ پر جو ایک چھوٹا سا نکتہ سا نظر آ رہا ہے اور ایک جو اینڈ پر نکتہ سا نظر آ رہا ہے یہ ڈریک کرنے کے لیے ہوتا ہے چھوٹا یا بڑا کرنے کے لیے یا اس کے سائز کو بڑا اور چھوٹا کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ میں ہم جیسے ہم کر رہے ہیں یہ آپ نے جیسا آپ کو خوبصورت لگے ویسا آپ نے ایڈجسٹ کر لینا ہے تھم نیل بنانے کے لیے اور یہ اس کی تمام سیٹنگ دی گئی ہوئی ہے یہاں سے آپ نے جیسے ہم نے یہ ٹیکس لکھا ہے تو ہم یہاں پر اس کا جو کلر ہے وہ چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے اس کے کلرز ہیں اور یہ ہم نے سٹروک والا اپشن پر کلک کیا ہوا ہے اور یہاں پر ہم جو ہمیں بہت اچھا لگ رہے وہ ہم سلیکٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ سارے تقریباً بہت سارے کلر دیئے گئے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ سٹروک ہے شیڈو ہے انر شیڈو ہے وغیرہ وغیرہ بہت سے یہ اس میں اپشن ہے جب آپ اسے ایک دفعہ استعمال کریں گے تو آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا یہ تو ایک یوٹیوبر کے پاس ہونا بہت لازمی سوفٹوئر ہے کیونکہ اس سے بہت آسانی کے ساتھ ہم کوئی بھی لوگو یا تامنیل کر لیتے ہیں وہ بھی بہت آسانی کے ساتھ یہاں پر یہ دیکھیں ہم اس کا جو آؤٹر گلو ہے یہ ہم اس کو جو اس کا کلر ہے وہ چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمیں بہت اچھا لگے یہ دیکھیں یہ سار اس کے کلر ہے جیسے بھی آپ اس کی ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں جیسے ہم کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے اور دیکھیں جب یہ کلیر ہوگا تو کتنا پیارا لگے گا یہ دیکھیں یہ اس کی یہ بھی اس کا ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے جیسا ہمیں اچھا لگے گا ہم ویسا ہی کریں گے اور اس جو تھم نیل کو دیکھیں گے کہ یہ کس طرح خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کا بیک گراؤنڈ دیا گیا ہوا ہے بیک گراؤنڈ بلیک دے دیا ہے تاکہ یہ جو واضح نظر آئے یہ دیکھیں اس کو ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایڈجسٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں اب کتنا خوبصورت یہ لگ رہا ہے جو ہم نے ٹائٹل اس کا دیا ہوا ہے تو اس کے بعد ہم یہاں نیچے ایک پکچر ایڈ کر لیتے ہیں یہ ہم پر ایک ٹیکسٹ اور اوپن کیا ہے لیکن ہم یہاں پر ایک پکچر جو دینا چاہتے ہیں آپ کو پکچر بھی لگا کر دکھا دیتا ہوں کہ ہم پکچر اس میں کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر اپنے گیلری میں جانا ہے اور گیلری میں جا کے اپنی پکچر اپنے ایک اوپن کر لینی ہے اپن کر کے یا اسے ڈریک کر کے چھوٹا بڑا جس طرح آپ سائز ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈجسٹ کر لیں اور اس کے بعد آپ یہ دیکھئی ہے میں نے اپنی پکچر جو کہ میری پروفائل پکچر ہے اسے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے ہے اور اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ جو ہے جو ہم اس کو چینج کریں گے یہاں پر ہم اوردوس سیکٹ کردے ہیں یہ اردو میں جو میں لکھنے جا رہا ہوں یہ اگر اس کا طریقہ نہیں پتا تو میری ایک پیچھے میں نے بہت ایک ویڈیو دیتنے ہوئی ہے کہ آپ آپ نوری نستالک کا فاؤنٹ کس طرح پیسل میں ایڈ کر سکتے ہیں وہ اس کا بھی لنک میں اس کے ساتھ ہی دے دوں گا تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے کہ آپ کس طرح اس میں نوری نستالک کا فاؤنٹ ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں ایک لکھ رہا ہوں اس کے مطلق ویڈیو کے لیے تھامنیل کیسے بنائے یہ دیکھیں یہ میں اس کے تھامنیل بنانے کے آپ کو اس کا اردو میں لکھ کر بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے اب سارا اس کے میں جو بھی لکھ لیا ہے اگر اس میں سے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے آسانی کے ساتھ پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر آپ کو ریپلائی دوں گا کہ جو بھی آپ کا کوئیسٹن ہوگا اس میں یہ دیکھیں بہت سے ٹول ہیں جس طرح آپ کو پسند آئے جس طرح آپ کو اچھا لگے وہ آپ اس کی سینٹنگ کر سکتے ہیں اس میں کوئی بہت مسئلہ نہیں ہے کہ مین کام ہوتا ہے ایک آئیڈیا دینا کے کس طرح تھامنیل بنائے جاتا ہے یا ہم پرفیشنلی کس طرح تھامنیل بناتے ہیں یہ سارا طریقہ ایک آپ کو سکھانا ہے صرف ایک گائیڈ ہوتی ہے لیکن باقی انسان کے اپنے ویل پاور ہوتی ہے کہ آپ کس طرح کہ آپ کس طرح اپنے جو جو آپ کا لوگو ہوتا ہے یا آپ کا تھامنیل ہوتا ہے آپ کو پرفیشنلی اس کو کیسے ایڈٹ کریں کیسے جو یوٹیوبر ہے اپنے جو تھامنیل ہے یہ کیسے بناتے ہیں یہ صرف ایک آئیڈیا ہوتا ہے باقی انسان نے خود کرنا ہوتا ہے انسان اپنے ایک ذہن میں ایک خاکہ بنا لیتا ہے کہ یار میں نے اس طرح اپنا جو تھامنیل بنانا ہے اپنی تصویر ایڈٹ کرنی ہے جو بھی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن بس تھوڑے اسی بندے کی اپنی اقل کام کرے تو یہ ایک تصویر کو کچھ سے کچھ بنا سکتے ہیں جو فوٹوگرافر ہوتے ہیں وہ اپنے دیکھیں آپ کوئی بھی پچچر گندی سی لے کر چلے جاتے تو وہ کیسے بنا کر دے دیتے ہیں وہ آپ کو اسی طرح ہی یہ بھی تھامنیل کا بھی ایک تھوڑا سا اپنے اپنے مائنڈ سے کام لینا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح اس کو جو لوگوں میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا کس شکل میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں یہ سارا آپ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں تقریباً تین چار چیزیں شکھا دی ہیں پہلی تو ہم نے آپ کو اس میں رائٹنگ کیسے کرنی ہے جیسے انگلیش انگلیش میں نے انگلیش ورڈ ایڈ کی ہے وہ کیسے ایڈ کرنے ہیں دوسرا اس ورڈ کا ہم نے جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ کیسے چینج کرنا ہے دو اور تیسرا ہم نے اس میں پکچر کیسے ایڈ کرنی ہے تین اور اس کے بعد آپ نے اس میں اردو کیسے لکھنی ہے اگر آپ نے اردو لکھ لیا ہے تو اس میں نوری نستالک فاؤنڈ کیسے ایڈ کر کیا جاتا ہے یہ جو نوری نستالک کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ ہم نے پہلے ایک ویڈیو بنا دی ہے وہ اس کا لنک جو ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اور آپ وہاں سے اس کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نوری نستالک فاؤنڈ کیسے طرح اس میں ایڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کے سامنے نوری نستالک فاؤنڈ اس میں ایڈ کیا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا جو نوری نستالک سے ایڈ کرنے سے یہ دیکھیں اس کا جو جو اس کی اس کا فاؤنڈ ہے وہ بلکل ہی چینج ہو گیا ہے اور کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ نوری نستالک کے علاوہ بھی بہت سارے فاؤنڈ ہے اس میں آپ جو بھی یہاں سے لگانا چاہتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے میں نے ایک بنا دی ہے پکچر تھم نیل بنا دیا ہے کتنا پیارا خوبصورت لگ رہا ہے اگر آپ کو یہ ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس سے لائک اور شیئر لازمی کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا مت بولئے گا اپنا اور اپنے پیاروں اس کا بہت سا خیار کیے گا اور اس کے بعد اگر آپ کو ہماری کوئی ویڈیو آپ کسی بارے ٹوپک کے بارے میں خود بنوانا چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ کیجئے گا ہم اس ٹوپک پر اپنی ویڈیو بنا دیں گے یہ دیکھیں یہ میں اب یوٹیوب کا بھی ایڈ یہ اس میں لگا دیتا ہوں یوٹیوب ویڈیو یوٹیوب ویڈیو تھم نیل یہ دیکھیں یہ میں نے ایک لکھ کر یہ بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ اور بھی خوبصورت لگنے لگ جائے گا یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت اب لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہی میں نے یہ سارا تھم نیل بنایا ہے اگر اس میں سے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو ہمیں کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا یہ دیکھیں یہ بہت ہی اب پیارا لگ گیا ہے کہ کس طرح ہم نے یہ تھم نیل بنایا ہے اگر اس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے لوگوں میں تبدیلی کر سکتے ہیں اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیار رکھ کیے گا آپ ہمیں دیجئے اجازت آکے ہم آپ کے لئے نیکسٹ ویڈیو بنا سکیں اللہ حافظ موسیقی